آزاد کشمیر کے الیکشن کے لیے قائم پارلیمانی بورٹ کا ادلاس پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے قائم میاں نواز شریف کی زیرست سدانت ہوا جس میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے رہنما راجہ فاروق حیدر نے بریفنگ تھی کہ پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر کے الیکشن کے لیے 190 مسلم کانفرنس کو 98 جبکہ مسلم لیگ نون کو سب سے زیادہ 258 درخواستیں موصول ہوئی ہیں ادلاس سے خطاب کرتے ہوئے میاں نواز شریف نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر میں کوئی روایتی ایجنڈا ہے اور نہ ہی کوئی روایتی مقاصد ہیں انہوں نے کہا کہ سماجی و معاشی انصاف کی پراہمی تک ملک میں دہشت کرتی کو کنجول کرنا مشکل ہوگا نون لیگ کے قائد نے واضح کیا کہ مسلم لیگ نون خود انہصاری کے پالیسی پر عمل جاتی ہے آج ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے خیر جمہوری رویوں کی وجہ سے ہے اس سے پہلے پاکستان نتائنات بھارتی ہائی کمیشنر شرط صبروال نے نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف سے پنجاب ہاؤس اسلامباد میں ملاقات کی ذرائع کے مطابق ملاقات میں بھارتی ہائی کمیشنر نے نواز شریف کی خیریت دریافت کی اور بھارتی حکومت اور عوام کی جانب سے انہیں نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تو طرف تعلقات اور تابون پر بھی تباتلہ خیال کیا گیا